والصلاة والسلام علیہ وآلہ نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن و لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا وعقلن السلاة و آتینا الزکاة وعقلن اللہ و رسولت انما یرید اللہ لیدھر عنکم الرساہ لنبیت و یطاخرکم تطخیر و اذکرن ما یطلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکم انما حکان نطیفا خبیرا صدق اللہ مولانا عزیر سورہ لحظات کی یہ دو آیتیں ابھی آپ نے سنی ہے ان کے بارے میں چند مختصر باتیں میں آپ سر کرتا سب سے پہلے میں اس میں سے چند الفاظ کی تشریح کر دوں اس کے بعد جو اس کا مختصر سمطلب ہوا آپ سر کرتا اس میں سب سے پہلے لفظ ہے کرنا یا تو قرارتے ہیں اور یا وقارتے ہیں قرارتے ہو تو اس کا معنی ہے کہ ٹکی رہو ٹھہری رہو رہو اور وقارتے ہیں تو پھر اس کا معنی ہوگا پرسکون رہو دوسرا لفظ ہے تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولا تبرج کہتے ہیں اپنے آپ کو نمائع کر لیں ظاہر کرنے کو کسی چیز کے بلند ہونے کو یہی وجہ ہے کہ برج عربی زبان میں ہر عبری ہوئی چیز اور بلند چیز کو کہتے ہیں اور یہ جو فصیلوں پر عبرے ہوئے برج ہوتے ہیں عبرے ہوئی منار ہوتے ہیں جس کے پیچھے بیٹھتا لوگ لڑتے ہیں اس لیے اس کی بلندی کی وجہ سے اس کو برج کہا جاتے ہیں بادوانی کشتی کو عربی زبان میں بارج کہتے ہیں یہ اس لیے کہ اس کے بادوان اس کو بہت نمائع کر دیتے ہیں اسی طرح اس میں ایک لفظ ہے اہل البیت کا وہ بھی تھوڑا سا تشریف طلب ہے لیکن اس کی مجھس کا ذکر میں آگے چل کے کروں گا عبدالعق کا تفظمہ سمات فرمائیے خطاب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر متحرات سے اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھی رہو ٹکی رہو باہر مت دکھلو اور جاہلیت سابقہ کی طرح پہلی جاہلیت کی طرح یعنی حضور کی بے ست کے زمانے سے پہلے کی طرح اپنی سجدہج کو دکھاتی نہ پھرو بناو سنگار کر کے نمائع نہ ہوتی پھرو وَعَقِمْنَ الصَّلَا نماز کو قائم کرو وَعَاتِنَ الزَّكَاةِ زَكَاةِ عَدا کرو وَعَاتِنَ اللَّهَ وَرَسُولَا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ بے شک اس میں کوئی شبائی نہیں ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے لِيُزْحِبَا عَنْكُمُ الرِّز کہ وہ تم سے اخلاق کی گندگی کو دور کرن بد اخلاقی کی گندگی ہر طرح کی گندگی جس کو اسلام گندگی سمجھتا ہے وہ تم سے دور کرنے اصل میں یہاں لفظ یا محضور ہے اہل البیت یعنی یا اہل البیت اے نبی کے گھر والوں یعنی اے حضور کی بیویوں مَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِرَ اور تاکہ وہ تمہیں پوری طرح پاک صاف کرنے اس میں ایک بڑی غلط سہمی ہے پہلے میں اس کا اضانہ کرنا چاہتا ہوں پھر میں اس کو مفہومت کرتا ہوں کہ جیسے میں نے ارد کیا کہ سورہ احضاب میں یہ جو آیتیں ہیں اور اس کی پہلے کی آیات بھی براہرات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اضواجِ متاہرات سے خیطاب کر رہی ان سے مخاطب تو چونکہ گھروں میں رہنے کا حکم یعنی پردہ کرنے کا حکم گھر میں قرار پکڑنے کا حکم بقار اور سکون سے بیٹھ رہنے کا حکم براہرات اضواجِ متاہرات کو لیا جا رہا ہے اس لیے ہمارے بعض دانشوروں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ حکم شاید خاص ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے باقی مسلمان بیویوں کے لیے نہیں اسی میں اس غلط سہمی کے ذاتے کے لیے دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ یہ بات اقلن بھی غلط ہے اور اقلن بھی غلط اقلن اس لیے ہاں سے غلط ہے کہ اگر یہ آیت مخاطب ہے اضواجِ متاہرات کی طرف اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ خاص ہو گیا حکم اضواجِ متاہرات کے لیے تو پھر آیت میں جو کچھ کہا گیا وہ ساری باتیں اضواجِ متاہرات کے لیے خاص ہوں گی مرنہ ان میں سے ایک بات کو ان کے لیے خاص کرنا باقیوں کو عام ٹھہرانا ہے اس کے لیے کچھ دلیل چاہیے اور کوئی دلیل نہیں اب جس میں دیکھو یہ احکام جو دیا گیا ہے وہ کیا ایک تو یہ ہے کہ گھر میں رہو سائدہ ہی دکھاتی پھر نہ پھرو یعنی باہر نہ نکلو دوسرہ یہ حکم کہا جا رہا ہے کہ یہ ہے اضواجِ متاہرات کے لیے خاص لیکن اس کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اقیمِنِ الصَّلَا نماز قائم کرو وَعَاطِنَ الزَّكَاةِ زَّكَاةِ دُو اللہ اور اس کے رسول کی اعتاعت کرو اگر یہ آیت خاص ہے اضواجِ متاہرات کے لیے تو پھر یہ ماننا ہوگا کہ نماز پڑھنا زکاة دینا اللہ اور رسول کی اعتاعت کرنا یہ حکم بھی اضواجِ متاہرات کے لیے خاص ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ باقی مسلمان بیبیوں کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے زکاة نہیں دینی چاہیے اللہ اور رسول کی اعتاعت سے کیا انہیں چھپتی ہے اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے یا میں اسی آیت کے پہلے ٹکڑے سے بھی ایک ٹکڑا لے کر حد کرتا ہوں کہ کیا مسلمان بیبیوں کو تو بردر جاہلیت کی طرح سائدہ دکھاتی ہوئی بناو سنگار کر کے باہر مردوں کو دکھاتی ہوئی پھرنا چاہیے اگر یہ باتیں ان کے لیے جائز نہیں ہیں اور کسی کے لیے بھی نہیں ہیں تو صرف اس سے ایک لفظ کو لے کے بیٹھ جانا کہ کرنا بھی وہ یوتی کلنا صرف یہ خاص اضواجِ متاہرات کے لیے تو میں کہتا ہوں یہ اقلا بڑی بائید بات ہے کوئی اخدمت آدمی یہ کبھی نہیں سوچے گا کہ چار احکام میں سے حکم کا ایک ٹکڑا لے کر اس کو خاص کر دو اور باقی سب کو تمام مسلمان بی بیوں کے لیے عام کر دو اس یہ پوری آئے اضواجِ متاہرات کے لیے خاص نہیں ہے اگرچہ نزول اس کا خاص ہے لیکن اس کا حکم وہ اس میں عمومیت پائی جاتی ہے وہ تمام مسلمان بی بیوں کے لیے یقصہ یہ تو ہے نقلن میں نے کہا کہ اقلن غلط ہے اب رہی نقلن بات تو یہاں اگرچہ حکم اضواجِ متاہرات کو ہے لیکن اس کے پیچھے حکم گزر چکا اے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کہ اے ہمارے پیارے نبی آپ حکم دیجئے اپنی بی بیوں کو اپنی بیٹیوں کو ونسائل مومنین اور مسلمان عورتوں کو کہ جب وہ باہر نکلے تو اپنی لمبی چادریں اور کر نکلے اور اسی لمبی چادروں کا ایک حصہ نقاب کے طور پر اپنے چہرے پر ڈالی جا کریں اس کے بغیر وہ باہر نہ نکلیں یعنی اولا تو ضرورت کے بغیر باہر مت نکلیں اور اگر نکلنا پڑے تو اس احتیاط کے ساتھ پردہ کرتے ہوئے چہرے کو چھپاتے ہوئے اپنے جسم کو ڈھامتے ہوئے تمہیں نکلنا ہوگا اب یہ حکم اگر تمام مسلمان عورتوں کے لیے حضور کی بیٹیوں کے لیے حضور کی بیویوں کے لیے اسی آپ صورت میں موجود ہیں تو پھر اس ایک ٹکڑے کو آخر خاص کہنا کوئی اس کی دلیت دلیت تو چاہیے وہ کونسی دلیت اس لیے اقلن اور نکلن دونوں حوالوں سے یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ اس میں خصوصیت ماری بات کوئی نہیں ہے یہ حکم جس طرح حضور کی ازواج کے لیے ہے اور اسی طرح باقی تمام مسلمان بیویوں کے لیے بھی لیکن میں یہاں ایک بات آور آپ سے کہتا ہوں وہ یہ کہ شاید کبھی آپ نے سنکتے پر غور کیا ہے یا نہیں کہ اللہ نے دو باتوں کا حکم دیا ایک یہ کہ اطیع اللہ اللہ کی اطاعت کرو دوسرا ہے اطیع الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے لیے ہمارے پاس نمونہ کہ اس کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے وہ ہے سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی نماز کیسے پڑی اللہ کی نماز کیسے پڑی جاتی اس کے سامنے خشو اور خضو کیسے کیا جاتا انتہائی بندگی کس بات کا نام ہے مال و دوت و صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے لٹایا جاتا کس طرح اللہ سے ایک مضبوط تعلق ہونا چاہیے اور اس کے لیے کیا صورتیں ممکن ہیں ان تمام چیزوں کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہمارے لیے حضور کی ذاتِ گرامی مکمل نمونہ لیکن دوسرا حکم کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو میں خواتین و حضرات دونوں کو متوجہ کر کے یہ بات عرض کروں گا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے کیا خود حضور نمونہ ہوں گے یعنی حضور اپنی اطاعت خود کریں گے اگر اس کا نمونہ کہاں کہ اللہ کی اطاعت کا نمونہ تو ہے حضور لیکن خود حضور کی اطاعت اسی طرح پر فرض ہے جس طرح اللہ کی اطاعت بلکہ یہاں تک فرمایا جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی اب اللہ کی اطاعت تو آپ دیکھئے حضور کس طرح کرتے ہیں وہ ہماری مکمل نمونہ لیکن خود حضور کی اطاعت کیسے کرنی ہے یعنی حضور کا عدب و احترام کیسے کرنا آپ کے مقام کی شناشتائی کیسے پیدا کرنی ہے جو اس میں نزاکتیں ملہوز اکھنی ہیں اس کا کیا کیا اس کے تقاضے ہیں اور ان کو کس طرح بروے کر لانا اور پھر آن حضور کی اطاعت کس طرح کرنی ہے اس میں کیا کیا چیزیں سامنے رہنی چاہیے یہ چیزیں ظاہرہ میں حضور سے تو نہیں ملے گی حضور اپنی اطاعت خود تو نہیں کرتے اور خود ظاہرہ اپنے عدب و احترام تو بجانی لاتے اس لحاظ سے حضور کی دو حیثیتیں ہیں کہ حضور اللہ کے محتیح ہیں اور باقی پوری کائنات کے لیے مطاع ہیں یعنی اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور ہم سب کے لیے آپ کی حیثیت مطاع کی ہے جس طرح اللہ مطاع مطلق ہے اس کی نمائندی کی کرتے ہوئے حضور مطاع ہے یعنی اُن کی اطاعت کی جاتی ہے تو اللہ کی اطاعت کا نمونہ تو حضور ٹھہرے لیکن بطور مطاع کے حضور نمونہ ہیں لیکن بطور مطاع کے ہم نمونہ کہاں سے تلاش کریں گے باہرہ اس کا نمونہ کے لیے دو لوگ تیار کیے گئے دو طرح کے لوگ ایک ہے صحابہ مرد صحابہ کہ اس کے لیے نمونہ ہیں کہ ہم اگر جاننا چاہیں کہ حضور کی اطاعت کیسے کرنی ہے تو ابو بکر کو دیکھ لیں عمر کو دیکھ لیں عثمان کو دیکھ لیں علی کو دیکھ لیں رضی اللہ تعالی عنہ واجبائی برخصور یہ خلافہ عربہ جن کو خلافہ راشدین کہا جاتا ہے باقی سارے بھی نمونہ ہیں کہ حضور مطاع کا صحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں وے ایہم اختدائی تمہیں اختدائی تم جس کے پیچھے بھی چلو گرا پا جاؤ گے کیونکہ یہی وہ راستہ ہے ان کو دیکھ کے تمہیں پسندے گا کہ میری اطاعت کس طرح کرنی ہے لیکن بطور خاص ہے اگر جاننا چاہو کہ ان میں سبھی مکمل نمونے کے لوگ کون ہیں تو حضور نے بار بار خلافہ راشدین کا ذکر فرمایا فرمایا کہ علیکم بسنتی میرے طریقے کو لازم پکڑو کس حوالے سے اللہ کی اطاعت کے حوالے سے لیکن وہ سنت الخلافہ راشدین اور خلافہ راشدین کی سنت کو چریکے کو لازم پکڑو کس حوالے سے میری اطاعت کے حوالے کہ میری اطاعت کا نمونہ دیکھنا تو ان کو دیکھو اور اللہ کی اطاعت کا نمونہ دیکھنا تو مجھے دیکھو اور پھر جس طرح میں ارداء کی اطاعت کی اس کا نمونہ بھی دیکھنا ہوتے ان خلافہ رابعہ کو اور اس کے بعد باقی صحابہ کو دیکھو یہ تو ہے وہ اطاعت کا نمونہ جن مسائل کا تعلق مردوں سے ہے وہ تو اب ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمار کو دیکھئے لیکن اگر ہمیں اس اطاعت کے بارے میں معلوم کرنا ہو جن مسائل کا تعلق خواتین سے ہے یعنی علم کا ایک وہ حصہ ہے نا جس سے حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق اور تمام صحابہ نے تربیت پائی لیکن علم کا وہ حصہ جس سے حضرت عائشہ ڈھلی جس میں حضرت ممونہ نے تربیت پائی جس میں اس ممانے کی صحابیات میں سے ایک ایک صحابیہ کا ہم کردار دیکھتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ وجود میں آیا سوال یہ ہے کہ اس کا نمونہ ابو بکر و عمر نہیں ہے اس کا نمونہ کہو ایک ہے اس کے عام نمونے وہ تو ہیں ساری صحابیات جیسے عام مردوں کے حکام کے نمونے ہیں سارے صحابہ لیکن خصوصی نمونے کہو ان سے ہیں وہ ہیں آن حضرت کے خلافہ خلافہ راشدیم بالکل اسی طرح جانی ہے کہ عورتوں کی اصلاح کے لیے اللہ نے یہ خصوصی نمونہ تیار کیا پڑھے لکھے لوگوں میں یہاں رکھ کر ایک باریک نکتے کی طرح اشارہ کرتا ہوں کہ عورتوں کے مسائل ظاہرہ پردے کا تقاضہ کرتے ہیں وہ مردوں سے نہیں کہہ جا سکتے ہیں اور با یقیناً خود آن حضرت کی ذات کے بارے میں ایسی باتیں ہیں کہ جو کسی مردوں کے علم میں نہیں آ سکتی ہیں ان کے ان کی روائے صرف حضور کی بیویاں کر سکتی ہیں حضور کے خان کی معاملات کیسے تھے حتیٰ کہ حضور کے نازک جذبات اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح بروے کاراتے تھے حضور اپنی بیویوں سے کس طرح پیار کرتے تھے اپنی اولاد سے کس طرح پیار کرتے تھے ظاہرہ اس کی روایت ابو بکر عمر تو نہیں کریں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اس کو روایت کریں گے تو آن حضرت کی بیویاں کریں گے اس کے لیے نمونہ ہمیں حضور کے گھر سے باہر نہیں حضور کے گھر کے اندر تلاش کرنا ہوگا اس لیے جب اس نمونہ کو تیار کیا جا رہا تھا جس کو دیکھ کر مسلمان ماں و بہنوں بیٹیوں کو بننا تھا اور اپنے آپ کو بنانا تھا تو اس کے لیے خطاب ظاہرہ حضور کی بیویوں کو کرنا تھا اور کس کو کرنا تھا تو یہاں تو اس نمونہ تیار کیا جا رہا اس لیے نہیں کہ یہ نمونہ خود اس نمونے کے لیے خاص ہے باہر اس کا کوئی تعلق نہیں بلکہ نمونہ ان معنوں میں ہے کہ مسلمان بیٹیوں ماں و بہنوں تم اگر آپ کو اسلامی زندگی دینا چاہتی ہو تو پھر حضور کے گھر کی طرف دیکھنا دیکھنا جس طرح ہم نے ان کو پردے کا حکم دیا اور ان نے جس طرح اس پر عمل کر کے دکھایا تمہیں بھی بالکل اپنے آپ کو اسی کارم میں ڈھالنا ہے اور بالکل انہی طورتوار میں اپنے آپ کو تیار کرنا اب بجائے اس کے کہ اس طرح اس معاملے کا سمجھا جاتا ہمارے دانشوروں کی یہ دانش کا پھیر کبھی ان کے علاق نہیں کیا رہا سکتا ان کی دانش کے پھیر نے ان کو بگاڑا اور ان نے سوچا کہ یہ حکم ہماری بیویوں ہماری بیٹیوں ہماری ماں کے لیے نہیں ہے یہ حکم صرف حضور مطاہرات کے لیے تھا گویا حضور کی بیویاں بننا کچھ سزا تھا کہ وہ تو گھر میں بند رہے ہیں اور تم جاہاں بات جا کر کلبوں کی سائر کرتی پھر تم جہاں جاہو گھومو پھر ہو تمہاں لیے کوئی شریعہ کام نہیں ہے اور شریعہ پابندیاتی تو صرف حضور مطاہرات کے لیے اس لیے میں نے ارد کیا کہ جہاں تو عاقلن و نقلن اس آئیت کا مفہوم جب ہم دیکھیں اور اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ صرف خاص نہیں بلکہ عمومیت پدرالن کرتی ہیں لیکن اس کے علاوہ جو کہ نازک بات تھی میں نے آپ سے کہی کہ اصل میں عزواج مطاہرات پوری نو انسانی کی عورتوں کے لیے اور پوری امت مسلمان کی ماں و بہنوں بیٹھیں اور بی بیوں کے لیے وہ نمونہ ہیں تو زیادہ نمونے کو خاص نہیں کیا رہا سکتا ہے نمونہ تو تیاری اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ باقی لوگ اس کی ریس کریں اور نقل ہوتا رہا ہے یہ بات اگر سمجھ میں آئی ہے اب میں کہتا ہوں کہ اس میں کہا کیا گیا ہے فرما بقرنا فی بیوت کننا مسلمان بی بیوں گھروں میں ٹک کے رہو گھروں میں ٹک کا معنی کیا ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو اور ضرورت بھی ایسی ہو یہ کوئی شریعت ضرورت سمجھے یہ ضرورت نہیں ہے کہ یہ خبر ملے کہ بازار میں نئے ڈیزائن آئے ہیں کڑوں کے تو ضرورت پیدا ہو جائے گھر میں بیٹھیں اور بہنوں کے لیے کہ چلے جا کے نئے ڈیزائن دیکھ کے آئے اور پسند کریں اور گھر میں آکر ایک تماشا کھڑا کر دیں کہ یہ ہمیں کپڑے پہنائے گئے وہاں نئے ڈیزائن تیار ہو کے آگے ہم پرائے ڈیزائن کی بنی پھرتی یہ نہیں ہے شریعت ضرورت کہ جب بھی شریعت ضرورت کا تقاضی خدا نہ کرے کہ ہماری کسی خاتون کو حسطہ جانا پڑے حتیٰ کہ وہاں جا لیڈی ڈازٹر نہیں ہے اور وہ میسر نہیں آ رہی تو مرب ڈازٹر سے ملنا پڑے یہ ایک شریع ضرورت ہے تو آپ جا سکتی ملک و ملت کے لیے کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ہماری بہو بیٹیوں کو جو علم دینا ہے زارہ مرد نہیں دے سکتے ہم ان کے لیے الک درادارے بنا کر ہم مجبور ہیں کہ اس کے لیے ہم ایسی معلمات تیار کریں ایسی ایڈمنسٹرز سے تیار کریں بیٹیاں اور اپنی بہنوں کو کہ وہ جا کر وہاں کا انتظام سبھالیں تو وہاں جا کر انتظام کرنا اور پڑھانا لکھانا یہ زارہ شریع ضرورت ہے آپ جا سکتی اگر آپ عورتوں کے علاج کے لیے الگ حسطال کھولتے ہیں تو زارہ وہاں ڈاکٹر بھی عورتیں ہوگی وہاں نرسے بھی عورتیں ہوگی وہاں ان کے خدمت گزار بھی عورتیں ہوگی یہ زارہ شریع ضرورت ہے اس کے لیے آپ ڈاکٹر اور نرسے تیار بھی کر سکتے ہیں اور وہاں ان کے لیے جانا کوئی شریع طور پر ایب کی بات نہیں یہ شریع ضرورتیں یا یہ خدا نہ کرے کسی کے شوہر مر گیا ویسے تو خاتون خانہ پر کوئی ضرورت آئید نہیں کی گئی اس کو کسی ضرورت کا پابند نہیں کیا گیا جب تک وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے تو اس کی کفالت اس کے باپ کے ذمہ ہے اور جب وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہے تو اس کی پوری کفالت کی ذمہ داری شوہر کے سر ہے اس کے لیے کوئی دکھ کوئی پریشانی اور کوئی ایسی بات جی اس کو پریشان کر سکے وہ ایک مطالبہ کرتی ہے اور مطالبے کو پورا کرنے دار اس کے شوہر کا کام نان نفقہ جس کو اب کہتے ہیں یہی گھر کی ذمہ داری ہیں اسی کو رہائش کہتے ہیں یہ دارین کی ذمہ داری نان نفقہ اور سکنا یہ ظاہرہ کا شوہر پر ڈالی گئی ہے اب وہ کہاں سے پوری کرتا ہے یہ اس کے مسئلے ہیں عورت کو اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں لیکن اگر خدا نہ کرے شوہر ناکارہ ہو جائے بیمار ہو جائے مر جائے کسی وجہ سے بے روزگار ہو جائے ساری کوششوں کے باوجود اس کو روزگار بھی حسن نہ آئے کوئی غیر معمولی حالات پیدا ہو جائے اب ملازمت کرنی پڑے اور جائز حدود میں رہ کر ملازمت کی جا سکتی ہو یا باہر سے کوئی سعودہ صرف لانا پڑے اور کوئی لانے والا نہ ہو تو اب خاتون خادہ کوئی اجازت ہے کہ وہ نکل سکتی ہے لیکن ان چیزوں کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنے گھروں میں ٹکے بیٹھو باہر مت نکلو اس کی بڑے اصل میں کیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ بھی اگر ہم دیکھیں اور غرف کریں تو دائرے دنیا کے اور کاروبار کے دو ہی ہیں کہ ایک گھر ہے ایک گھر کے باہر کی دنیا باہر کے تمام مسائل کی ذمہ داری مرد پہ ڈالی گئی اور گھر کی ساری ذمہ داری ہیں جن کا تعلق اولاد کی تربیت سے ہے گھر چلانے سے وہ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں عورت کے ساتھ اور اس طرح تستیمہ کار کیا گیا تاکہ دونوں کے کاموں کو افتر طریقے سے چلایا جا سکے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی کا نکاح فرمایا حضرت علی کے ساتھ حضرت عثمان غنی کے ساتھ دو بیٹیاں بھی آئی تو آپ ان کے کبھی حالات کار کو دیکھ لیجئے کہ وہ کس طرح دن گزارتے تھے کس طرح زندگی گزارتے تھے کہ حضرت علی کو حکم دیا گیا کہ تم باہر کے کام کرو گے کما کے تم لاؤ گے اور حضرت فاطمہ کی ذمہ دائی ٹھہرائی گئی کہ گھر کا کام آپ کریں گے اور گھر کا کام آج آج جیسا نہیں چکی پیسنا بعض وہ مشکیزے تک اٹھانا پانی کے لیے چولا جھونکنا روٹیاں پکانا ہنڈی پکانا بچوں کو سبھالنا ان کے کپڑے دھونا یہ سارے سیدہ فاطمہ کرتی تھی وہ سیدہ فاطمہ ذات عزیز بھی پرلم ہو جائے کرتی تھی کہ جس کے پاؤں کی دھول بھی شاید ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے یعنی اتنی عظیم خاتون جو کال کو جنت کے عورتوں کی سردار ہوں گی وہ بھی چکی پیستی رہی کپڑے دھوتی رہی اپنے بچوں کے اپنے شوہر کے کپڑے دھوتی رہی وہ چولا جھونکتی رہی وہ بھی اپنے اندر اتارتی رہی کہ اپنے چولے کے دھونے کو اور کبھی ہمیں شکایت نہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور ان تمام باتوں کو جانتے تھے حتیٰ کہ کبھی شکایت کی بھی تو حضور سے دو شرم آئی حضرت عائشہ سے جا کر کہا کہ امہ دیکھئے میرے ہاتھوں میں چکی پیس پیس کے گھٹے پڑ گئے مشکیدہ اتا اتا کی یہاں نیل پڑ گئے نشان دکھائے اپنے اتباد ہم سے کہیے ہو سکے تو کوئی غلام عطا فرما دے کوئی نوکر دے دیں کوئی نوکرانی دے دیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضور نے اس کے جواب میں تصویحات فاطمہ سے کھائیں فرمایا بیٹے جب تک صفحہ پر پڑھنے والے بچے جو میرے بیٹوں کی طرح ہیں جب تک میں ان کے کھانے پینے کی انتظامہ سے فارق نہیں ہو جاتا اور مدینہ کے غریبوں کی میں غربت کا علاج نہیں کر لیتا تمہیں میں نوکر کہاں سے دینا تمہیں تصویحات فاطمہ پڑھ کے اللہ کا شکر رضا کرنا چاہیے لیکن حضرت علی سے بنا کہ یہ نہیں فرمایا کہ علی یہ میری لادوں میں پری بیٹی اسریہ تو تمہارے حوالے نہیں کی جی تمہیں اسے چکی پسوا تمہیں اسے چولا جھکوا اسریہ تو تمہارے سے برگ نہیں کی حضور نے قطن یہ بات نہیں فرمائی یہ اسریہ نہیں فرمائی تاکہ پوری امت مسلمہ کو یہ بات پتا چلے کہ اگر میری بیٹی یہ ذمہ داریاں گھر کی ادا کرتی ہے تو تمہیں میری بیٹی کے سنت سمجھ کر اس کو ادا کرنا ہوگا تمہاری دنیا بھی چلے گی اور آخرت میں تمہیں اس کا حجر و ثواب بھی ملے گا کیونکہ تمہیں میری بیٹی کی سنت کو زندہ رکھا اور گھر میں حضور کی بیبیاں کیا کرتی دولتی یہی کچھ کرتی گھر کے کام کاج وہی کیا کرتی حضور کے کپڑے وہی دوہر کرتی لیکن یہ جو آج ہمارے دماغوں میں ایک نیا جرسومہ پیدا ہوا یہ ہماری یہاں پیدا نہیں ہوا باہر سے پیدا کیا گیا کہ گھر میں عورتوں کا بیٹھانا گویا آدھی نو انسانی کو یا آدھی انسانی کو بیکار کر کے اور موطر کر کے بیٹھانا اور یہ ہمیں سکھایا پڑھا جاتا ہے کہ جس ملک کی جس امت کی جس ملت کی عورتیں اور جس قوم کی عورتیں گھر میں محسور کر دی جائیں گی یعنی گھر کی ذمہ داریاں ادا کریں گی اور بعد کی ذمہ داریاں مردوں پر ڈالی جائیں گی وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتے یعنی عجیب طرح کا ایک تصور ہے میں آپ سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں مسلمانوں سے اگر آپ کو ترقی ڈاہیے کافر کی تو زارہ وزیر بحث نہیں کیونکہ اگر ہم نے وطور اتوار اختیار کر کے جو کافروں کے ہیں ترقی کر بھی لی تو کیا وہ ترقی ہماری ہوگی عصد ملتانی نے کہا تھا کہ کی مسلمانے ترقی جو فرنگی بن کر وہ فرنگی کی ترقی ہے مسلمان کی نہیں وہ تو پھر ان کی ترقی ہے ہماری کہا اگر حضور نے سارے صحابہ نے سارے تابعین نے سارے تبا تابعین نے تمام عوریاء امت نے تمام بزردان دین نے تمام صلحہ اکرام نے تمام علماء اکرام نے اس امت کے تمام قابل ذکر طبقوں نے اگر ہمیشہ یہی تقسیم اختیار کی کہ گھر کا کام باہر باہر کا باہر 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 نے سمارا اور گھر کی ذمہ داریاں بیویوں نے سماری اور بیٹیوں نے تو یہ ہے ہمارا طریقہ اگر تو آپ اس کی پابندی کر کے کوئی عزت اختیار کرتے ہیں کوئی ترقی اختیار کرتے ہیں تو یہ ہے آپ کی ترقی اور اگر وہ دوسرے تورتوار اختیار کر کے آپ ترقی کرتے بھی ہیں تو آپ کی ترقی رہا وہ تو ان کی ترقی ہے چنکہ وہ تورتوار لیکن میں اس کے ہٹ کر بھی اس بات آپ سے پوچھتا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عورت کو باہر نکالو ان کو ذمہ داریوں میں شریک کرو میں پوچھتا ہوں کہ ہمارے ملک سارے نوجوان لڑکوں کو جو ایم اے اور بی اے اور ایسے کی ڈگریاں پکڑے پھرتے ہیں دھر بدا دھکے کھاتے پھرتے ہیں کیا ان کو نوکریاں مل گئی سارے مرد برسے روزگار ہیں کیا ہم نے مردوں کے روزگار کا مسئلہ حل کا لی ہے یہاں پھر چپڑاسی کی جاب نکالی ہے آپ کو سینکڑوں کے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان ملے گے جو ایم اے پاس ہوں گے جو بی اے پاس ہوں گے گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ لمبی لائن لگ جائے گی جہاں بے روزگاری کا یہ عالم ہو وہاں پھر لڑکیوں کو نوکریاں دے کر آپ مسائیے کیا آخر کیا ہے کیا کمائے اس کے سور آپ نے کیا کیا کہ لڑکے کو اور نوجوان کو اور ایک مرد کو لڑکے کو بے روزگار کیا تو پورا کھر برباد کیا لڑکی کو اگر آپ نے بے روزگار کیا تو ہو سکتا اس کے میک اپ کا سامان نہ آیا ہو اس کے علاوہ تو اور کوئی جورت پوری نہیں ہونے سے نہیں رہ جاتے تو اس لیے ہم نے دیکھا دیکھی مغرب کی ہر نکالی کرتے ہوئے یہ ایک ایسی روش اختیار کی ہے جس نے ہماری تمدنی تحذیبی مثال تو پیدا کیا ہی تھے خود اقتصادی اجنے میں بھی اضافہ کیا ہے لیکن نہ جانے ہمارے دانشور ان باتوں کیوں کوئی نہیں سوئی لیکن اگر میں اور ایک دختہ ہوا سوال کروں کہ گھر میں ایک خاتون خانہ کے لیے چولا جھونکنا ایک عذاب ہے ایک توہین ہے اس کی کہ کیا وہ اس لیے پڑھے لکھیا کہ گھر کا چولا جھونکے وہ اپنے شوہر کو گلوٹیاں پکا ہوئے کھلاے وہ اس کے بستر کی چاہتے ہیں وہ اس کو ساری مر کپڑے ہی رہتی رہے وہ اپنے بھائی کی خدمت کرے اپنے بچوں کی خدمت کرے یہ ہمیں ایک پٹی پڑھائی جاتی ہے اور ہماری بہو بیٹیوں کی دل میں نفرت پیدا کی جاتی ہے میں کہتا ہوں اور لوگوں تم نے ان چیزوں کو نفرت کا کام بنایا لیکن جب آپ ہمیں بچیوں کے ائر ہوسٹس بناتے وہاں وہ نامحرم نگاہوں کا شکار بنتی ہنسنس کے مسکرا مسکرا کے دوسروں کے دل روٹتی ہیں تاکہ وہ اسی ائرلائن میں سفر کرے اور میزوانی کا فراز ادا کرتی ہوئی ہر ایک کے سامنے کھانا رکھتی ہیں اٹھاتی ہیں اور ان کی نازبرداریاں کرتی ہیں کیا اس وقت یہ خدمتیں آپ کو کھلتی نہیں ہیں اس وقت کبھی محسوس نہیں ہو تو ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں آپ مغربی ملکوں میں چلے جائیں امریکہ میں چلے جائیں جن لوگوں نے عورت کو باہر نکالا ہے مجھے بتائیے انہیں عورتوں کو دیا کیا ہے اگر ایک لاکھ میں سے ایک عورت کو وزیر بن گئی ہے کسی ملک میں تو کیا عورت کو آزادی مل گئی ہے وہاں ان کو ملا کیا ہے تائپسٹ ہیں لڑکیاں کلرکی ان کو دی گئی ہے زیادہ وہ اب نامارم مردوں کے لیے پرائیویٹ سکٹی کے طور پر کام کرتی ہیں اور پرائیویٹ سکٹی کیا ہے اصل وہ داستہوں کا کام کرتی ہیں اور باقی ان کے بعد جتنی لوکریاں ہیں کسی ہوتل میں چلے جائیے کوئی مرد ویٹر آپ کو مغرب میں نہیں ملے گا وہاں ویٹر کا کام ظاہرہ لڑکیاں کرتی ہیں وہاں کے بستروں کی چادریں بدلنا روم اٹنڈنٹ کے فرائض انجام دینا ریسپشن روم میں مسکرہ مسکرہ کر مہمانوں کا استقبال کرنا حسبتالوں میں نرسنگ کرنا یہ کام ہم نے عورتوں اور لڑکیوں کو دیئے ہیں اور ہماری بے وکوف ہو رہے ہیں سمجھے کہ ہمیں عزت میری ہے یعنی اگر وہ گھر میں نرسنگ کرتی ہے اپنے بچوں کی وہ اس کے لیے عیب ہے وہ اپنے گھر کے بچوں کی بسترے کی چادریں بدلتی ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے وہ اس کے لیے عیب ہے لیکن وہ مغربی ملکوں میں اگر ہوتلوں میں ویٹر بلکے رہتی ہے ٹائبیسٹ بلکے رہتی ہے بستروں کی چادریں بدلتی ہیں روم اٹنڈر کا کام کرتی ہے تو یہ اس کے لیے عزتی بات سوچ ریجے کس طرح ہمیں دھوکہ دیا گیا اور ہماری کمزور عقل کی لڑکی وہ کس طرح باتوں سے دھوکہ کھاتی جا رہی ہے کہ ہم نے جنازہ نکال دیا اخلاقیات کا اپنی تہذیب تباہ کر دی آختم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہم نے آئیشہ اور فاطمہ کا دیئے ہوا طرز زندگی اس کو ہم نے تیار دیا صرف اس ہی خاطر کہ ہم نے کہیں چادریں بدلنے کا ہمیں موقع مل جائے اور کہیں ہمیں ائر حسوس لگ جائے تو چاہے ہمارے اخلاق کا دیواریاں نکل جائے لیکن ایک طرح سے گھر نکلنے کے سے نکلنے کی آزادی تو میرے لیکن کاشہ کبھی اور کرے کہ اس آزادی کے بدلے جو میں ہم نے جو دیا ہے وہ کیا ہے اور جو اس کے بدلے میں لیا ہے وہ کیا اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ تمہاری اصل زندگی وہ تمہارے گھر کی زندگی ہے ایک اور بات آپ سے کہوں قومیں میدان جگ میں پٹ جائیں لیکن ملک میں سیاسی استعقام ہو فوجیں پھر بن جا کرتی ملک میں سیاسی استعقام نہ رہے لیکن ملک کا خاندانی معاشرہ زندہ ہو خاندانی یونٹ باقی ہو تو باہر میدان جنگ میں بھی اور سیاست میں بھی افراد بدلے جا سکتے ہیں نئی صفحے کھڑی کی جا سکتی ہیں لیکن جس قوم کا خاندان برباد ہو جاتا اس کی اگلی نسلوں کو پروڈیوز کرنے سے وہ معاشرہ آجز ہو جاتا ان کا اخلاق کا توارث اور نسل بعد نسل دوایات کا آگے منتقل ہونا اس پر بند بندیا جاتا ہے پھر آپ کبھی ایسی قوم سے توقع نہ کیجئے گا کہ وہ صدیوں تک بھی کبھی دوبارہ اٹ سکتی ہیں اسلام نے ہمیں مجاہد پیدا کرنے والی قوم کہا شہدہ پیدا کرنے والی قوم ظاہر یہ طور اطواعات دون سے منتقل ہوتے ہیں یہ خانداری وراثتوں میں آگے منتقل ہوتے ہیں اگر باپ کو گھر باہر کی زندگی سے ان روایتوں کو زندہ کرنے اور اس کی نگرانی کرنے کی فرصت نہیں ملتی تو یہ کام اصل ماں کا ہوتا ہے وہ اپنے دودھ کے ذریعے وہ رات کو سوتے ہوئے کہانیاں سنا سنا کر وہ گودھ میں اٹھا اٹھا کر وہ اپنی پاکیزہ لگاہی سے وہ اپنے لمز کی گرمی سے وہ چیزیں اپنے بچوں میں منتقل کرتی ہیں کال کو یہی چیزیں قوم کا اثاثہ بنتی ہیں اور ہمارے استحکام کا باعث ہوتی جب کسی نے کہا تھا رہے شایخ عبدالقاد جی لانی رحمت اللہ رہ کی ماں سے کہ اممہ آپ کو مبارک ہو آپ کے بیٹے ماشاءاللہ بڑے ہوشمند بڑے ساتمند بہت نیک ہے بہت سادے ہیں تو فرمانے لگیں کہ اللہ کا شکر ہے لیکن اس میں عبدالقادر کی کہے خوبی جی کہا مجھے قسم ہے ازاد کی جیسے نے مجھے مسلمان بنایا میں نے کبھی اپنے عبدالقادر کو جب بھی دودھ پلایا آپ کو ابھی بے ودو نہیں پلایا یہ آپ کے پاک یہ اپنے پاک پتنوارے بزرگ کیا نام ہے انکر حض فرید الدین پورا نام کیا ہے ہاں فرید الدین کنجے شکر رحمت اللہ علیہ یہ پیدا ہوا تھا پندرہ بارے کے حافظ